سندھ کی سرزمین اور گمِ حسین کا سفر سندھ صوفیہ کی دھرتی ہے تاریخ گواہ ہے کہ اس سرزمین پر کبھی تیسپ کے کسی پودے نے جڑ نہیں پکڑی سندھ کے صوفیہ اکرام شاہبدلطیب بٹائی سے اپنے کلام کی روشن لیتے ہیں شاہ لطیف کے کلام میں فرقہ واریت پر کڑی تنقید موجود ہیں شاہ لطیف کا پیغام وحدت کا پیغامیں شاہ لطیف کے کلام میں سب کو ایک ہو جانے کی پکاریں ایک شعر میں شاہبدلطی بٹائی فرماتے ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑ کر جھنڈ بنا کر اڑتے ہیں انسانوں دیکھو پرندوں میں کتنا پیار ہے شاہ لطیف کی شاعری میں مختلف سوچوں اور دائروں میں بٹے ہوئے لوگوں کو ایک ہو جانے کی صدا ہے اور جو درد و گم کی کیفیت ہے وہ سندھ کی سرزمین میں رچی ہوئی ہے اس لئے جب بھی ماہ محرم شروع ہوتا ہے تب سندھ کی آنکھیں عشق بار ہو جاتی ہیں ان کی شاعری میں کربلا کے گم کا تذکرہ ہے ان کی شاعری میں تاریخ کی کوئی تقرار نہیں ان کے لئے کربلا غم کی علامت تھی غم سندھ دردی کو راس آتا ہے اس لئے وہ محرم کے مہینے میں امام حسین کے خاندان اور ان کے ساتھیوں کی شہادت والی کہانی سن کر بچوں کی طرح رونے لگتا سندھ میں جب غم امام حسین کی ابتدا ہوئی تب وہ حکمرانوں کے حوالے سے نہیں ہوئی سندھ میں غم حسین کا پیغام عام لوگوں تک پہنچانے کا فرض صفیہ اکرام نے ادا کیا سندھ میں تالپر دور میں ازادارے کے کلچر نے فروق پایا مگر عوامی نہیں بن پایا صفیہ کے کلام کا رشتہ عام لوگوں سے تھا ان کی زبان اور ان کا بیان عام تھا اس لئے وہ عام لوگوں کے دل میں اتر جاتا تھا اس کے علاوہ سندھ میں غم حسین کے عام ہونے کا سب سے بڑا سبب سندھ کا اپنا مزاج تھا اس مزاج میں اور کربلا کے قصے میں ایک ہی کیفیت تھی اس لئے وادیہ سندھ میں غم حسین کو جس طرح سندھی اور سرائی کی زبان والوں نے دل کی گہرائی سے اپنایا اس کی ایسی اور کوئی مثال کہیں نہیں ملتی سندھی اور سرائی کی زبان میں محبت کی مٹھا سے جس دل میں محبت ہوتی ہے اس دل میں غم ہوتا ہے جس دل میں غم ہوتا ہے اس دل کے لئے غم کی کیفیت میں ایک طرح کی کشش ہوتی ہے سندھ کی سندھی اور غمگین مٹی اور غم حسین میں ایسا ساتھی رشتہ ہے وہ رشتہ وقت کے ساتھ کمزور ہونے کے بجائے مضبوط ہوتا رہا ہے سندھ میں کچھ عرصے سے تفرقے کہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے مگر ہم نے اپنی آنکھوں سے اس وقت کو بھی دیکھا ہے کسی گلی اور کسی راستے سے نکلنے والے تازی جلوس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا یہ سندھ کی دھرتی ہے جہاں ماتم کرنے والوں کے لئے تھنڈے پانی اور میٹھے شربت کا بندوبست نہ صرف سنی عقیدے کے لوگ کرتے تھے بلکہ اس کام میں سندھ کے ہندو خاندان بھی آگے آگے ہوتے تھے ان کے لئے بھی محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہوتا تھا اس دن سب کے دل غم حسین کے باعث باری ہوتے تھے وہ بچوں میں چنے تقسیم کرتے اور قدم قدم پر سبی لوگوں کا احتمام کرتے تھے اب تو اس کلچر کی آخری جلک دیکھی جا سکتی ہے حالانکہ چند برس پہلے تک سندھ میں عام لوگ ازاداری میں شرکت کرنے کے لئے اپنے شہروں سے نکل کر ان شہروں کا رکھ کرتے تھے جو شہر امام حسین کا غم اپنے انداز سے مناتے تھے عزاداری کے حوالے سے کراچی کا کلچر حیدر آباد کے کلچر سے مختلف ہے حیدر آباد کے بعد روڑی کا ماتم پورے سندھ میں مشہور رہی اس کے علاوہ دسویں محرم پر جو تازیہ نکالے جاتے ہیں ان میں سندھ کے تاریخی شہر شکارپور کا کوئی جواب نہیں شکارپور کے کاریگر پورا سال اپنے تازیوں کو بڑی مہارت سے سجانے میں مصروف رہتے ہیں اس دن شہر میں عام لوگ یہ بھی دیکھنے کے لئے جاتے ہیں کہ کس محلے کا تازیہ سب سے زیادہ سجایا گیا ہے سندھ میں ماہ محرم صرف دس محرم کے ماتم کا نام نہیں اس مہینے کے دوران عام لوگ فرقوں سے معورہ ہو کر خیراتوں کا بندوبست کرتے ہیں اس مہینے میں لوگ خوشیاں منانے سے گریز کرتے ہیں یہ مہینہ گم کا مہینہ ہوتا ہے اس مہینے میں ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق غم حسین علیہ السلام کا اظہار کرتا ہے سندھ میں غم حسین میں لکھی ہوئی شاعری کی الگ تاریخ ہے یہ شاعری صرف شاہر عبدالعطی بٹائی اور بعد میں آنے والے صوفیہ اکرام تک محدود نہیں ہیں غم حسین میں ڈوبی شاعری کا ایک سلسلہ اور بھی رہا ہے آج بھی سندھ میں ثابت علی شاہ کے مرسیوں کو عقیدت کے ساتھ پڑا اور سنا جاتا ہے اس سارے درد و رنج میں کبھی کسی کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی جو کسی دوسرے مسلک سے واپستہ شخص کے لیے دل آزاری کا باعث بنی ہم جب تاریخ سے اپنا رشتہ کارتے ہیں تب ہم زمان حال کے ہاتھوں میں کھلونے بن کر رہ جاتے ہیں اس وقت مسلمان معاشروں میں جہاں جہاں نفرت ہے وہاں امام حسین کے پیغام پر عمل نہیں ہوتا امام حسین کا پیغام تو محبت کا پیغام ہے امام حسین کا پیغام تو قربانی کا پیغام ہے ہم امام حسین کی قربانی کا تذکرہ تو کرتے ہیں مگر ہم خود اپنی انا کی قربانی بھی نہیں دیتے ہیں اگر ہم قربانی کے فلسفے کو سمجھیں تو اس پر عمل کرنے میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آسکتا افسوس کی بات ہے کہ ہم اس پورے کلچر سے کٹ چکے ہیں جس میں درد کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا تھا جس میں محبت ہر مسلک میں شامل تھی وہ دور سندھ میں ازاداری کے حوالے سے بہت مشہور تھا تاریخ میں اس کا تذکرہ موجود ہے مگر ہم تاریخ کو فراموش کر چکے ہیں ہم سب کچھ بھول چکے ہیں ہم تو گم حسین کا اظہار کا سلیقہ بھی بھول چکے ہیں